لیڈیزن جنرلمن اسلام علیکم امید ہے تمام احباب بخیر و افیت ہوں گے جیسا کہ آپ تمام احباب کو میڈیا کے ذریعے اور سپیشلی سبدار شاہداد خان صاحب کے ذریعے حبر پہنچ چکی ہے کہ سیفر امان خان نیازی صاحب کی زمانت کے لیے اسلام وعدائی کورٹ میں اپلائی کر دیا گیا ہے اور جس کا ریاکشن یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے احباب ناراضگی کا بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اچانک یہ کیا ہوا تو میں ایسے تمام احباب سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیسمبر میں میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بیل کی جو سٹیٹیجی ہوگی وہ سرڈن ہوگی سرپرائز ہوگی اور اچانک ہی سارا کچھ پتا چلے گا چونکہ یہ چیز ایک already decided تھی چونکہ جب بھی کوئی step وہ کہتے ہیں نا شہر وسائع نہیں تو چکے پہلے آ جانے ابھی کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا تو سوال جو آپ پھر اس کو پر گروپوں میں بحث کی جاتی ہے تو یہ بہرحال ایک already pre decided ایک plan تھا کہ جب بھی بیل کیلی اپلائی کیا جائے گا تو اچانک ہوگا دوسری بات جب 28 وری ڈیٹ تھی تو میں نے اس وقت بھی تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ 28 سے پہلے یا 28 کے بعد اس کے ارد ارد کسی بھی دن بیل کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور جیسا کہ سبدار صاحب نے فرمایا کہ راجہ مہراجہ اور ملکان کسے نوں میں پتا نہیں سی this is fact واقعی کسی کو پتا نہیں تھا چونکہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ between سیف صاحب اور لیگل ٹیم تھا اور ہونا بھی چاہیے ہے وہی بات کہ جتنے زیادہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے اتنی پھر وہ زیادہ باتیں پھر ایفیشنسیاں آ جاتی ہیں بیج میں جبکہ یہ وقت وہ ہے جس میں کم بات کرنے کی ضرورت ہے ہم تو پورے کے پورے کچھے چٹھے کھول کے بتاتے ہیں فلانے نے انجو ہے اندر کی صورتحال یہ ہے باہر کی صورتحال یہ ہے لیفٹ سائیڈ کی یہ ہے رائٹ سائیڈ کی یہ ہے جب تک ہم وہ سارا چیزیں نہ کچھا چٹھا کھول کے سارے لوگوں کے سامنے رکھیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس کے ultimately end result نقصان کس کو پہنچنا ہے سیف صاحب کو بھی پہنچنا ہے اور پانچ لاکھ خاندانوں کو پہنچنا ہے لیکن میں ریکویسٹ کروں گا تمام عباب سے کہ اس موضوع پہ جتنی کم سے کم گفتگو کی جائے مناسب ہوگا ہمیں عام کھانے سے غرض ہے وہ چاہے کی کر سے اتر رہے ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا تو الحمدللہ زمانت کی طرف گئے ہیں پیش قدمی ہوئی ہے اور بہت اچھے وکیل جو ہے وہ اس وقت لیکل ٹیم جو ہائر کی گئی ہے ایسن بون ساپ دنیا جانتی ہے ان کو ریٹائر جج بھی ہیں اور اس وقت تو ما شاء اللہ وہ پریزیڈنٹ ہے بھائی اور ایک آثارٹی ہے وہ اور وہ اس کیس کو ہینڈل کریں گے دعا میں یاد رکھیے گا اور رہی بات کہ ایگزیکٹیب بورڈ کی میٹنگ تو جیسے اس کے بھی کوئی نتائج جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے تو یہ کنفارم نیوز ہے یہ فیکٹ ہے کہ بیل اپلائی کر دی گئی ہے اور اب اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 23 فروری ہے اس سے پہلے آپ دس طفعہ بھی مجھ سے پوچھیں گے کہ جی کی ہوئے گا 23 فروری نو تو خدا رہا مجھے بھی کوئی الہام نازل نہیں ہوتا میں نجومی نہیں ہوں یہ عدالتی جنگ ہے قانونی جنگ ہے اس بارے میں اگر ہم اپنی لیگل ٹیم کے والے سے بات کریں گے تو لیگل ٹیم کون سا ایسا وکیل ہوگا جو یہ نہ کہے کہ اوہ فکری نہ کرو انشاءاللہ تو اس طریقے انہوں سے ایسا باہر ہونے اور مخالف وکیل یہ کہے گا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی یہ زمانت ہو سکے تو فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے اس سے پہلے صرف پھلے مارنے سے ہمیں کچھ نہیں مرنا تو اس لیے میں اس کے پر کسی بھی قسم کے کوئی فردر رائے ذریع نہیں کرنا چاہوں گا دعاوں کی درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ اللہ پاک صاحب صاحب کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے اور ان پانچ لاکھ خاندانوں کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے ایک اور خبر جو لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں ڈسین دیا کہ انڈر ٹرائل جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے بیرونے ملک جانے پر کوئی پبندی نہیں ہونی چاہیے ہے فیصلہ میری نظر سے گزرا ہے لیکن میں انٹل انلیس اس کے آرڈرز پرسنلی نہ پڑھ لوں اس کو ان ڈیپ میں اس کو نہ سٹڈی کر سکوں تو میں اس پر اپنی کسی بھی قسم کی کوئی رائے نہیں دینا چاہوں گا کہ کیا اس کا کوئی بینفٹ صاحب کو ہو بھی سکتا ہے یا کہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک کے لیے اجازت مزید کوئی فردر کوئی اپ ڈیٹ ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو برمچ